اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزوان محمد فیضی آپ کی خیدد میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اراؤن پر بھی لی دوستو آج ہم جس جگہ پر موجود ہیں وہ ایک چھوٹا سا ڈیری فارم ہے بھائی جو کہ ڈیری فارم کے اونر ہیں وہ جانوروں سے دودھ حاصل کر کے بیچنے کا کام کرتے ہیں بھائی اس کام میں خوش آئے چاہے وہ ان کے پاس کام جانور ہیں اس لیے یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے جانوروں کو خوش رکھا ہوا ہے بھائی ان جانوروں کو خوش کیسے رکھا ہوا وہ اتنے صحت مند کیسے ہیں یہ بھی ان سے پوچھیں گے ان جانوروں کی قیمتیں کیا کیا ہیں اور ان جانوروں کو رکھنے کے لیے کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہیں اور ان جانوروں کو رکھنے سے کا ایک فیملی کا کچن چل سکتا ہے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں ڈیری فارم کے اونر سے اسلام علیکم جی سر کیا آل جی اللہ رہ شکر ہے جی اپنا نام داس دیو کدیر رحمہ جی کیڑا لاکھ کا جی ہمیں پور بانگلا فیصلہ بہت جی کیڑا کام کر دیو تسی مال دن کر دا کننے کو جانوروں کو دیکھو ہے نہیں جی داس پندرہ چھوٹے بھٹے انہیں جانوروں کو فیادہ بھی ہے کہ نہیں نہیں ماشاءاللہ جی بڑا فیادہ جی کننہ کو دو سیل ہو جاندہ جی 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 صحیح ہو گیا کنن کو بچے دے اس کام دے بیچ ماشاءاللہ جی اچھی ہے بچے دو سیل ہو جاندہ جی یعنی کہ جنہ بھی مال ہو بچے دو سیل ہو جاندی انہیں کو جانور جڑے تاڑے کول نے خریدن واس کنن کو رکم درکار ہون دی نہیں یہ دے جی جانور کے اچھا جانور جڑے وہ دی فرکو فرکی کئیمہ تیم نہیں فرد کو رای ایورج لینے ہون کسے دے دس جانور دس تقریبا ہے تی تو پہنٹی لاکھر پہ جاندہ یعنی کہ اچھا جانور آجانو صحیح ہو گیا اچھا انہیں جانور رکھنوا سے کنی جگہ ہونی چاہی تھی یہ کنال دو کنالاں دے ہونی چاہی تھی صحیح ہے رکبہ کنے ہونی چاہی تھی مال ڈنگر واستے یعنی کہ زمین کنی ہونی چاہی تھی ایک جانوراں مارا ستے تقریبا چار تو پانچ اکر صحیح ہو گیا اچھا اس کام دے ویچہ زیادہ فائدہ حاصل کرنے لئی کی تو سی ٹپ دب ہوگے ساڑے ویورز نو یہ ہوئی جی کہ میند کرو ہاں جی یہ ہوئی بہتری ہے جانور رواز تھی تیر ڈیوٹی کس رہا ہے مشکل ہے کس طرح کام آسان نہیں ہے مشکل بھی یہ کیونکہ چو بھی کہیں ڈیوٹی چو بھی کہیں ڈیوٹی جانور تو سی رکھے ہوئے بیماریاں بگا رہا بھی ہوں کیڑیاں کیڑیاں جی کیڑے موسم سے زیادہ سردی زیادہ ہوں سردی بیماریاں زیادہ ہوں سردی تو کمیں بچایا جا سکتا جانوراں سردی تو یہ کمرے اچھے برامدے اچھے ہوں سردی دے دینا چاکہ کپڑا شپڑا ترپال لائی جائے جی گرمیاں کوئی بیماری نہیں ہوں گرمیاں جو بھی ہے باقی زیادہ سردی دیا ہوں دی سردی بھی کہہ رہا تھے تو سی جانور رکھے بیماریاں اور بیماریاں دا ہالکے اس طرح کر دے زیادہ دا ڈاکٹر ہی بلائی دے دیسی کوئی نہیں اس کا استعمال نہیں کار نہیں بہت کار وہ دی کی وجہ ڈاکٹر اچھے پہلے نکسے استعمال کر ڈنگر بے جاند ہے پھر باز ڈاکٹر سردندہ پیدا کوئی نہیں صحیح ہو گیا ڈنگر رکھے ہوئے ہیں انہیں دے بے چھے تھاندہ مسئلہ آجندہ ڈاکٹر ہوں دے مو سڑھی ہے جی تھاندہ سادھ ہوئے ڈاکٹر ہوں دے زیادہ زیادہ تارے جی بندے خراب جڑے آرہے ہیں اونا تو ڈاکٹری بھی ہے ڈاکٹری بھی ہے ڈاکٹری بھی ہے تو پھر تو ایسے ہی مشکل کوئی نہیں ہاتھ ہے ڈنگر پچھا پچھا بیماار دے نے انہاں تا کی حال ہے آم دے ٹھیک ہے اوہ بچایا کہ میں جاندہ یا نہیں کیوں بیماری آانی باندہ دے بھی بیماری ڈاکٹری بیماری ڈاکٹری ڈاکٹر ہوں ڈاکٹری بھی ہے ڈاکٹری بھی ہے زیادہ زیادہ تاڑے ماجنے کینہ کو دو دیتا ہے چاہی تو اسی نام لیا کہ ڈنگران مسالہ وغیرہ دینا چاہی دا ڈنگران تھان ٹھیک ریندینے ڈنگر سیت ماند ریندہ کیڑا مسالہ دینا چاہی دا تیل مرچیں زیادہ دے رہے ہیں مرچ کےڑی ہونی چاہی دی پیسیو ایلال مکدار چکنے کونے چاہی دے تیل ادھا کلو تیل کنی دیر بعد 810 دین تا بہتر ریندہ جانور صحیح ہو گیا اچھا گامہ بہتر نے کہ مجھا بہتر نے وہ دی کی وجہ ڈی ایک سوہ جلدی دیندیاں نے جی مائی تے زیادہ میند کرنی پہندی ہے اچھا ڈی ایسی دی مائی تی نسبت گاہ میں نےت کاٹ لہی دی اہاں جی سوندیاں دا کہ ڈی ایسی دیندیاں رہی دیندیاں نے ایکلاس ہوگا پھر شروع جاندہ 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 ڈی اینا دا دو د دا مسلاہ نہیں ہے دو د دا ریٹ کاٹ ہوندہ ڈی او تھوڑا جا ہے اچھا وہ فرق ہے ریٹ دا وہ جے نہ ہوگی تو بہتر ڈی ایتھے ہون تاڑے لاک کےٹ کی ریٹ دو ددہ ڈی اچھا جان ور رکھنواز ڈی دیلی دیکی روٹین ہے کنے بندے ہو سی جڑے کام کار دا جی دو بندے ڈی پھر بندے اہ سانی نخل لینے کوئی مشکل نہیں اس کام دے بیس اب تو بڑا مسئلہ ہے اس کام دا وہ دا کوئی سلوشن کوئی حال دا سک دیو کی حال لے اچھا نہیں دے لے بر جیو پھر تھوڑا کام مشکلی ہو جاندہ بڑی میر بانی جی بڑا اچھا انٹرویو دیتا ہے خدا